عالمی استعداد بدنمانی دن کی مناسبت سے گورنمنٹ گرز کالیج کوئٹا میں نیشنل اکاؤنٹیبیلیٹی ویورو کی جانب سے تقریری، نقاشی اور مختصر مزامی کا مقابلہ منعکت کیا گیا تقریری مقابلے کا مقصد طلبہ و طالبات میں کرپشن کی خلاف شعور ہوا گئے کہ ساتھ ساتھ طلبہ میں معاشرے میں کامپیڈیشن کرنے کا حوصلہ اور رویہ پروان چڑھانا تھا نو دسمبر دنیا بر میں عالمی استعداد بدنمانی کے مختلف تیم کے ساتھ منائے جاتا ہے تقریب میں شریک ڈی جی نیپ کے مطابق کرپشن ہر معاشرے کو دیمک کی طرح چانٹتا ہے جس سے ہمارا معاشرہ بھی زوال کی طرف گامزن ہے کہ اگر یہ والین درست دے رہی ہیں اپنے بچے کو کہ فلاہ کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا اس کا موفوں کیا گا پاہ انفورتنیلی we came across to a certain era جہاں پر میں نے اپنا اپنے آپ کو ایک کرپٹ انسان کے ساتھ لنک کرنے میں احساس سمجھنا شروع کر دی اس ایمورنس کو اس نفرت کو جو کرپشن کی اگیس تھی اس کو میں نے ایس ای نارم اڈاپ کرنا شروع کر دی that's why آج ہم شاید اس چیج پہ کڑی ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ کرپشن پرسیکشن انڈیکس تقریب میں شریک منسٹر فار ایڈکیشن کاندربخش کا کہنا تھا کہ پاکستان کا کرپشن انڈیکس میں ہونا باعث سے شرم ہے کرپشن سسٹم جیسٹی فائی ہو سکتا ہے آپ اس کو ریلیشن پہ تو انفارکشن ہے تو دیس موسٹ اپارٹن اگر آپ کا یہ جب بھی ہالی ایڈر سٹیل ریمائن نیلیشنل سٹیل ریمائن پس چلے پر تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا ایڈپٹ سسٹم ہے وہ ایڈپٹی ہے جو ایڈپٹ ہوگا وہی ایڈپٹ ہوگا جو اندر ڈالے میں وہی نہیں لے گا سلوہ تعلبات نے کرپشن پر سیر حاصل تقاریر اور مفصل مضامین لکھے جسے حال میں موجود ناظرین کی جانب سے سراہا گیا اور مختلف انعامات سے نوازا گیا خلق خوشال ڈیلی خدرت جو ایفیکٹیو ٹول ہے